مالکہ بھی ایجاب اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لئے قبول کا اس بات کرتا ہے قبول کو ثابت کرتا ہے اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ایجاب اور قبول میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے بھئی مطابقت ہوگی تو بے منقض ہوگی اگر مطابقت ہی نہیں تو پھر بے منقض نہیں ہوئی اور ان دونوں کا ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے اور یہ بھی میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اگر حال کے لفظ ہوں تو پھر بھی بے منقض ہو جائے گی یا فیل مزارے استعمال کرتے ہیں اور اس میں حال کی نیت کرتے ہیں تو بے کیا ہو جائے گی منقض ہو جائے گی اور بتلایا تھا آپ کو کہ بے دو قسم پر ہے ایک بے قولی اور ایک بے فیلی بے قولی کے اندر ایجاب اور قبول ہوتا ہے جبکہ بے فیلی کے اندر ایجاب اور قبول نہیں ہوتا عملی بے ہے ایک نے چیز دی دوسرے نے ایک نے مبیعہ دیئے دوسرے نے سمن حوالے کیا اور نفیس اور خصیص دونوں قسم کے مالوں میں بیعہ تعاتی جائز ہے بیعہ تعاتی جبکہ امام کرخی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ خصیص کے اندر تو بیعہ تعاتی جائز ہے لیکن نفیس کے اندر جائز نہیں لیکن فتوہ اسی پر ہے کہ نفیس اور خصیص دونوں میں جائز ہے اور مال کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ مال وہ چیز ہے جو مرغوب ہوتی ہے مال وہ چیز جو مرغوب ہوتی ہے اور اس کا ادخار وغیرہ اور تملیق ممکن جائز ہو پھر اس بیعہ کو ایک محسوس چیز کے ذریعے سمجھایا تھا مصنف نے کہ جیسے کسی محسوس چیز کے لیے چار علتوں کا ہونا ضروری بیعہ کے لیے بھی چار علتوں کا ہونا ضروری ہے بھئی علت غائی یعنی مقصد جس کے لیے وہ چیز بنائی جائے علت مادی جس سے وہ چیز بنائی جائے علت فائلی جو اس کو وجود دے اور علت سوری جو سورت حاصل ہو گئی تو یہاں پر بھی بیعہ تعاتی کے اندر یا دوسرے قولی بیعہ کے اندر جو مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ علت سوری ہے اور بائے اور مشتری وہ علت فائلی ہیں اور ایجاب اور قبول یا وہ جو تعاتی ہے وہ کیا ہے علت مادی ہے اور علت غائی کو ذکر نہیں کیا مصنف نے شہرت کی بنا پر اور میں نے آپ کو بتلایا کہ علت غائی کیا ہے ملکیت ہے بھئی تصرف ملکیت حاصل ہونا تصرف کا حق ملنا بھئی واتعاتی عند البعض الاعطاء من الجانبین ویکفی عند البعض من احد الجانبین کما اذا ساوم احد المبیع ولم يکم معه بعاؤ یجعل المبیع فیه فقال ففارقه فجاء بالبعائی واعط السمن فہو جائز طاعتی کی بات چل رہی تھی بھئی طاعتی میں بھئی بھائے مبیعہ حوالے کرتا ہے اور مشتری سمن حوالے کرتا ہے تو طاعتی کے اندر کیا دونوں طرف سے اعطاء ضروری ہے یا ایک طرف سے بھی اعطاء کافی ہے کہتے ہیں بھئی اس میں کسی بھی جانب سے اعطاء پایا جائے یہ کافی ہے ہاں دوسرے کی رضا مندی ہونی چاہیے بھئی تو تینی صورتیں بنتی ہیں بھئی یا اعطاء دونوں طرف سے ہوگا یا اعطاء صرف مشتری کی طرف سے ہوگا یا اعطاء صرف بائے کی طرف سے ہوگا مثلا بھئی تینوں صورتیں دیکھئے بھئی آپ دکان پر گئے اور کسی چیز کی قیمت پوچھی بھئی یہ کتنے کی ہے اس نے قیمت بتلائی آپ نے سمن حوالے کیے اس نے وہ چیز آپ کے حوالے کی اور آپ لے کر آگئے تو اعطاء دونوں طرف سے پایا گیا آپ نے کوئی کہا میں نے خریدی اس نے کوئی کہا میں نے بیچی ایجاب اور قبول تو نہیں آپ نے کیا قیمت پوچھی بھئی اور ہاں سمن حوالے کر دیئے یہ اعطاء آپ کی طرف سے ہوا مشتری کی طرف سے اور اس نے وہ چیز اٹھا کر آپ کو دے دی یہ اعطاء کس کی طرف سے ہوا بائے کی طرف سے کبھی اعطاء صرف ایک طرف سے ہوگا یا مشتری کی طرف سے یا بائے کی طرف سے تو یہ بھی درست ہے بھئی مثلا مشتری کی طرف سے اعطاء کیسے ہوگا اور بائے کی طرف سے صرف مشتری کی طرف سے اعطاء پایا جائے بھئی مشتری کی طرف سے اعطاء پایا جائے کہ آپ کو اچھی مثلا آپ چینی لینے گئے بھئی چینی لینے گئے اور اب آپ نے اسے کہا کہ چینی کس طرح ہے اس نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کلو ہے مثلا تیس یا چالیس روپے کلو ہے اور اس نے وہ ایک کلو تول دی بھئی آپ نے کہا ایک کلو میرے لیے تول دو اس نے تول دی لیکن آپ کے پاس کوئی برطن تھا نہیں کس میں ڈال کر لے کر آتے اب اس نے تول کر الگ رکھ دی آپ واپس آئے واپس آ کر آپ بھئی برطن کو ہی لے کر گئے اور وہ الگ چینی پڑی ہے وہاں پر اس نے تول کر رکھی ہے آپ گئے آپ نے وہ چینی اٹھا کر اپنے برطن میں ڈالی اور اس کو سمن دیے اور آ گئے اب اعتا کس کی طرف سے ہے آپ نے پیسے دیے اس نے کوئی چینی اٹھا کر آپ کو دی ہے اگر وہ اٹھا کر دے دیتا ہے تو پھر اعتا اس کی طرف سے بھی آ گیا لیکن اس نے صرف رکھی ہوئی ہے اب آپ گئے ہیں اور خود آپ نے اٹھا لی اور سمن دے لیے تو اعتا صرف کس کی طرف سے آیا اس طریقی طرف سے اور اٹھا کر آیا تو دیکھا اعتا ایک طرف سے ہوا اور وہ کس کی طرف سے ہوا مجھے دیتا ہے اور یہ صحیح ہے اور کبھی صرف اعتا کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائے کی طرف سے مثلا ایجاب و قبول نہیں ہے چلیے یہ آگے شرعہ میں بات آ جائے گی پھر میں آپ بدلاتا ہوں سورت بھائی وَتَعَاتِ عِنْدَ الْبَعْضِ اِعْطَاءُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ اور تَعَاتِ بَعْضِ عُلَمَاء کے نزدیک وہ اعطا ہے بھائی مِنَ الْجَانِبَيْن دونوں جانب سے دونوں جانب سے وہ کہتے ہیں اعطا ہونا چاہیے ورنہ صحیح نہیں بھائی وَيَقْفِ عِنْدَ الْبَعْضِ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَيْنِ اور کافی ہے بَعْضِقَحَا کے نزدیک کسی ایک جانب سے بھی اعطا بھائی کَمَائِزَ دیکھو وہی سورة جو میں نے بھی بیان کی تھی کَمَائِزَ سَاوَمَا أَحَدٌ یہ احد فاعل ہے المبیعہ یہ مفعول ہے کَمَائِزَ سَاوَمَا أَحَدٌ المبیعہ جیسے سَاوَمَا کے معنی ہوتا ہے بھئی نرخ تے کرنا نرخ کرنا قیمت جیسے کسی نے بھئی نرخ کی بھئی کس چیز کے احد کسی ایک نے المبیعہ کسی معین مبیعہ وَلَمْ يَكُمْ مَعَاهُ وِعَاءُن يَجْعَلُ الْمَبِيعَ فِيهِ اور نہ تھا دیکھا لم يَكُن کانا کیا چاہتا ہے بھئی ایک اسم اور ایک خبر اور کانا کے بعد ظرف آجائے جار مجرور آجائے تو اس کو خبر مقدم بناتے ہیں اور ماباد کو کیا بناتے ہیں اس کا اسم مؤخر بناتے ہیں اور کانا کا اسم مرفو ہوتا ہے اسی لئے میں نے وِعَاءُن پڑا وَلَمْ يَكُمْ مَعَاهُ وِعَاءُن اور نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی برطن اس کے پاس کوئی برطن نہیں تھا اس نے چینی تول کر دی يَجْعَلُ الْمَبِعَا فِيهِ کہ ڈال دے مبیعا کو اس کے اندار کوئی ایسا برطن نہیں تھا جس میں کیا کر دے بھئی دیکھو وَعَاءُن نَكِرَا ہے بھئی اور نَكِرَا کے بعد فیل آجائے تو عموماً یہ فیل اس کے لئے صفت بنتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اور موصوف صفت کا ترجمہ نَكِرَا میں عموماً اس موقع پر موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئے بھئی وَلَمْ يَكُمْ مَعَاهُ اور نہیں تھا اس کے پاس وِعَاءُن يَجْعَا ایسا برطن يَجْعَلُ الْمَبِعَا فِيهِ کہ اس کے اندر کیا کر دے اس مبیعے کو ڈال دے فَقَالَتُ بَائِنِ مَاپَا ایک ہوتا ہے مَاپنا ایک ہوتا ہے نَاپنا یہ کپڑے کی جو لمبائی ہے اس کو کیا کہیں گے پیمائش کرنا نَاپنا اور ایک ہے دوسری چیز تو کسی برطن کے ذریعے مابتیں ہیں جیسے گندم بھئی پہلے کیا کیا کرتے تھے خاص ایک برطن ہوتا تھا بھئی اس میں ماب کر دیتے تھے بھئی بعض دیہات میں اب بھی یہ رائج ہے بعض علاقوں میں ہاں اب تو عموماً وزن کرتے ہیں بھئی تو اس کو مابنا کہتے ہیں جو برطن کے ذریعے ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی یا یہ جیسے دودھ ہے بھئی دودھ دودھ کو وزن کرتے ہیں یا وہ برطن میں ماب کر دیتا ہے بھئی پر جس کو مابنا کہتے ہیں بھئی یہ کہل کہتے ہیں فقالا تو بائے نے اس مبیعے کو مابا ماب کر الگ کر دیا لیکن اس کے پاس کیا تھا برطن نہیں تھا ففارقہو تو مشتری اس سے کیا ہوا جدہ ہو گیا فجاء بالوعائی پس مشتری برطن لے کر آیا وَآَعْتَسْتَمَنَا اور اعطا کیا اس نے کس چیز کا سمن اس نے دے دیئے فَهُوَ جَائِزٌ تو یہ کیا ہے یہ تو بیعے تعاتی ہے اجاب بھی نہیں قبول بھی نہیں اور اعطا بھی صرف کس کی طرف سے ہے مشتری کی طرف سے یہ جائز ہے بھئی آپ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں بھئی جس کے اندر کی اعطا صرف بائے کی طرف سے پایا جائے گا اس کی صورت یہ دیکھئے آپ گئے بھئی خریدنے گندم آپ نے کساتھی کوئی بیچ رہا ہے اور آپ گئے اسے پوچھا بھئی آپ گندم کیسے بیچ رہے ہو اس نے کہا ایک قفیز بھئی یہ پیمانہ ہے ایک قفیز کتنے کا دیتا ہوں ایک درہم کا دیتا ہوں ایک درہم کا آپ نے اسے کہا میرے لیے پانچ قفیز ماب دو پانچ قفیز ماب دو امر کر رہے ہیں امر بھئی اور بے کے اندر ابھی بھی ایجاب نہیں ہوا قبول کچھ بھی نہیں ہوا آپ امر کر رہے ہیں اور امر مستقبل میں ہوا کرتا ہے اور آپ نے پڑا تھا بے کے لیے ماضی یا حال کا ہونا ضروری ہے حال سے اصل تو ماضی ہے لیکن حال سے بھی ہو جائے گی تو اب آپ نے اسے امر کیا میرے لیے پانچ قفیز ماب دو اس نے ماب کر دیئے آپ نے اس سے وہ مبعہ لے لیا بھئی اور مبعہ لے کر آپ اٹھا کر چل دیئے خاموشی سے سمن ادائی نہیں کیے اس نے بھی کچھ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو میرا ساتھی ہے یا جاننے والا ہے یہ کیا کر دیتا ہے پیسے عموماً ادا کر دیا کرتا ہے تو لہذا اس نے کوئی تعرض نہیں کیا تو دیکھو اب ایجاب بھی نہیں قبول بھی نہیں اور اعتاد جانبین سے یا ایک جانب سے اور کس کی جانب سے بائے کی جانب سے تو یہ بیعہ تعاتی ہوئی اعتا ایک طرف سے ہوا اور درست ہے سورت سمجھ میں آگئے تو اب پانچ کفیز چونکہ اس نے ماب کر دیئے تھے اور ایک کفیز ایک درہم کا تھا تو اب مشتریف کے ذمہ کتنے لازم ہو گئے کتنے درہم پانچ درہم بائے اور اگر اس نے کہا کیف طبیع الحین تاتا کہ تو کیسے گندم بیشتا ہے فقال قفیز ان بی درہم اس نے کہا ایک کفیز کتنے کا ہے ایک درہم کا ہے وقال کلنی خمسط اقفزت ان کے تو ماب دے میرے لئے پانچ کفیز بھئی کلنی امر آیا بھئی ماب دے تو میرے لئے پانچ کفیز فقال تو ماب دیئے بائے نے فضہب بیہا تو وہ اس کو لے گیا فہذا بیعن تو یہ کیا ہے بیع ہے وعلیہ خمسط درہم اور مشتری پر کے ذمہ کتنے واجب ہوئے فانچ درہم و اذا اوجب واحد قبل الاخر فی المجلس کل المبیع بکل السمن او ترك الا اذا بیان سمن کل یا ایک اور ضابطہ ذکر کر رہے ہیں ضابطہ یہ کہ جب کوئی ایک ایجاب کر دے تو دوسرا قبول کرے گا سارے مبیعے کو اسی مجلس کے اندر سارے سمن کے بدلے یہ چھوڑ دے گا یہ نہیں کر سکتا کہ کچھ کو تو قبول کرے اور کچھ کو کیا کر دے چھوڑ دے یہ نہیں کر سکتا لینا پڑے گا تو سارا مبیعہ چھوڑنا پڑے گا تو سارا مبیعہ مثلا بھئی ایسی صورت بنا جس میں بعض کو لینا درست ہو مثلا تین چار چیزیں کٹھی ہیں بھئی آپ کے ساتھی نے آپ کو کہا بھئی یہ چار قلم ہیں میں آپ کو یہ میں نے آپ کو سو روپے میں فروخت کیے بھئی آپ کیا کریں گے اب اسی مجلس کے اندر چاروں کو سو میں لیں گے اور یا ساروں کو چھوڑ دیں قبول کریں گے یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ دو قلم لے لیں اور کہیں میں نے دو قلم قبول کیے بھئی دو قلم خرید لئے کتنے میں پچاس یہ نہیں کر سکتے تو لینا پڑے گا تو سارا مبیع ورنہ تو تفریق صفقہ لازم آئے گا کیا لازم آئے گا صفقہ صاد فا قاخ دو نکتوں علا اور صفقہ حقد کو کہتے ہیں وہ مجموعہ جس کا ایجاب ہوا ہے اس مجموعہ کی کیا لازم آئے گی تفریق لازم آئے گی اور یہ درست نہیں ہاں ایک صورت میں درست ہے اگر اس نے بیچنے والے نے ہر قلم کی الگ پیسے بھی بتلا دیئے اگر ہر ایک کی اس نے الگ سمن بیان کر دیئے پھر کیا کر سکتے ہیں آپ بھئی جے مثلا بھئی چار قلم آپ کے ساتھ ہی نے آپ کو فروخت کیے بھئی کہا یہ چار قلم ہیں سو روپے میں میں نے آپ کو فروخت کیے بھئی یہ ایک قلم پچیس کا ہے دوسرا بھی پچیس کا ہے تیسرا بھی چوتھ بھی ہر ایک کی قیمت کتنی ہے پچیس ہے اب آپ قبول کر سکتے ہیں بھئی میں ایک قلم پچیس میں لیا یا میں نے دو لے لیے پچیس میں یا تین لے لیے پچیس میں کیوں تفریق سفقہ یہاں نہیں یہ در حقیقت بظاہر تو ایک ایجاب ہوا ہے لیکن در حقیقت یہ کئی ایجاب ہیں کیا ہیں جب ہر ایک اس نے قیمت الگ الگ بیان تر دی تو در حقیقت اس نے یوں کہا جتنے مرضی آپ قبول کریں جتنے مرضی قبول نہ کریں آپ کی مرضی سورة سمجھ میں آگئے تو یہ نہیں کر سکتے اگر ہر ایک قیمت نہیں بیان کی تو بات کو قبول کر لیں بات کو رد کر دیں یہ درست نہیں وَإِذَا عَوْجَبَ وَاحِدٌ اور جب ایجاب کر دے کوئی ایک قبیل آخر فی المجلس قبول کر لے دوسرا فی المجلس اسی مجلس کے اندر قل المبیعی یہ مفہول ہے قبول کرے سارے کے سارے مبیعی کو بکل سمن سارے کے سمن کے بدلے میں آتار کا یا کیا کر دے گا چھوڑ دے گا إِلَّا اِذَا بَيَّانَ سَمَنَ مَگر یہ کہ بیان کر دے بھائی سمن کل ہرے کے سمن کو پھر آپ بات کو لے سکتے ہیں بات کو چھوڑ سکتے ہیں بھائی بات کے سمن بیان کر دے اس کی کیا صورت ہے اللہ صدر شریع خود شرع کر رہے ہیں اِذَا قَالَ بِعْتُ حَذَا بِدِرْحَمِن وَذَلِكَ بِدِرْحَمِن بیشنے والے نے یوں کہا یہ کتنے کا ہے یہ ایک درہم کا ہے اور یہ اور وہ ایک درہم کا ہے فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا تو اس نے ایک ان دونوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیا بِدِرْحَم ان درہم کے بدلے میں یہ جو تو یہ کیا ہے جائز ہے صورت سمجھ میں آئی اور یاد رکھو فیلم مجلس کی قید لگائی مجلس ضروری ہے اس لئے کہ ورنہ تو حرج عظیم لازم آئے گا ایک شخص نے آج اجاب کیا ہے آج اس کی چیز بیشنے کا ارادہ ہے دو چار دن بعد دوسرا اٹھ کر آ جائے گا بھئی آپ نے اجاب کیا تھا میں قبول کرتا ہوں میں نے وہ چیز خرید لی اب تو اس کا ہو سکتا ہے ارادہ ہی نہ ہو بیچنے کا حرج لازم آئے اس لئے مجلس کی قید ضروری ہے اسی مجلس کے اندر کیا کرے قبول کرے اسی مجلس کے اندر مجلس ختم ہوئی تو اجاب بھی کیا ہو گیا ختم باطل ہوا اور مجلس سے مراد حالت ہے یاد رکھو یعنی کہ آپ دو چار چھے گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو قبول کا حق ہے نہیں ایسا نہیں حالت ہے یعنی کوئی ایسا فیل آ جائے جو اعراض پر دلالت کرے ایجاب ختم ہو جایا کرتا ہے دوسرے نے کہا آپ کو میں نے یہ قلم آپ کو بیچے کتنے میں سو روپے میں آپ نے اس کی طرح توجہ نہیں کہ اپنی دوسرے ساتھی کے ساتھ گکشپ میں مصروف ہو گئے حال احوال پوچھے یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے اعراض پر معلوم آپ کو دلچسپ نہیں ہے وہ ساتھی سے کہ لوں یا نہ لوں یا سوچ رہے پھر نہیں بھئی کوئی اور بات کرتا ہے جو اعراض پر دلالت کرے سمجھ میں تو مجلس سے مراد حالت ہے حالت جیسے دو آدمی بھئی چلتے چلتے بہتر رہے ہیں بھئی اب مجلس تو ان کی ہر قدم پر بدلتی جا رہی ہے لیکن حالت تو وہی ہے تو اب یہ نہ کہیں بھئی اس نے چند قدم پیچھے اجاب کیا تھا آپ نے چند قدم بعد قبول کیا ہے اس لئے کہ مجلس ایک نہ رہی بلکہ اب بھی بہتر کیا ہو جائے کیونکہ حالت تو وہی ہے بھئی کوئی کام اس نے عراض والا بھی تک کیا نہیں چلتے چلتے بہتر ہو گئے وَمَا لَمْ يَقْبَل بَطَلَ الْإِجَابُ اِن رَجَعَ الْمُوجِبُ اَوْقَامَ اَحَدُهُمَا عَمْ مَجْلِسِهِ اور جب تک دوسرے نے قبول نہیں کیا بھئی میں نے آپ کو کہا یہ قلم میں آپ کو سو روپے میں یہ چار قلم بیشتا ہوں آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کہا بھئی میں رجوع کرتا ہوں اپنے عجاب سے میں ان کو نہیں بیشنا چاہتا تو ابھی آپ نے قبول کیا تھا نہیں جب قبول نہیں کیا تو کوئی آپ کا حق متعلق ہوا ان چیزوں سے نہیں جب حق متعلق نہیں ہوا تو میں مجھے اپنے اس میں عجاب میں اختیار تھا میں اس کو کیا کر سکتا ہوں باطل کر سکتا ہوں اور میں نے اس کو باطل کر دیا ہاں دوسرا جب قبول کر لیتا ہے تو پھر خیار ختم ہو جاتا ہے اس کو خیار عجاب کہتے ہیں جب تک دوسرا قبول نہ کرے بھئی عجاب کرنے والے کو اس کو رد کرنے کا رجوع کرنے کا اختیار ہو تو یہ خیار عجاب بیان کر رہے ہیں اسی طرح بھئی اگر دونوں میں سے کوئی ایک مجلس سے اٹھ گیا تو یہ بھی کس چیز پر دلالت کرتا ہے اعراض پر دلالت کرتا ہے تو مجلس سے جیسے کوئی اٹھے گا خیار ختم ہوا گا وَمَا لَمْ يَقْبَلْ اور جب تک دوسرے نے قبول نہیں کیا بَطَلَ الْإِجَابُ تو اعجاب کیا ہو جائے گا اس کا باطل ہوگا کہتے ہیں اِنْ رَجَعَ الْمُجِبُ اگر اعجاب کرنے والا کیا کر دے رجوع کر لے اس کو کیا کہتے ہیں میں نے کیا بتلایا خیارِ اعجاب جب تک دوسرا قبول نہ کرے پہلے کو کیا حاصل ہے سیارِ اعجاب وہ رجوع کر سکتا ہے اگر رجوع کر لے اعجاب کرنے والا اَوْقَامَ أَحَدُهُمَا یا دونوں کھڑا ہو جائے دونوں میں سے کوئی ایک ام مجلس ہی اپنی مجلس سے تو بھی خیار باطل ہوا وَإِذَا وُجِدَا تصنیعہ کا سیغہ ہے وُجِدَا وَجِدَا اور جب دونوں پائے جائیں کیا معنی اعجاب اور قبول دونوں پائے جائیں لَذِمَ الْبَعُو تو بے کیا ہو جائے گی لازم ہو جائے گی اب دونوں کو خیار نہیں بھئی مجلس اگرچہ وہی ہو تو لَذِمَ الْبَعِ بے لازم ہو جائے گی کیا معنی بے لازم ہونے کا اللہ مر صدر شریعت تشریح کر رہے ہیں لا يثبت خیار المجلسی خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا خلافاً لشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعاً بھئی امام الدنیا امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نئی خیار مجلس اس کو حاصل ہے دونوں کو حاصل ہے جب تک دونوں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کو خیار مجلس حاصل ہے بے لازم نہیں کوئی بھی رجوع کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے بے لازم بھئی امام جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے بھئی جب تک بیٹھے ہیں خیار مجلس حاصل ہے بے لازم بھئی کوئی بھی ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے جبکہ ہمارے نزدیک نہیں بھئی عجاب اور قبول دونوں ہو گئے اب بے لازم ہو گئی اب کسی کو اختیار نہیں رہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کبھی انہو ما کبھی یہی مذہب تھا بھئی چنانچہ جب انہیں کوئی چیز پسند ہوتی عجاب اور قبول ہو جاتا فوراں مجلس سے اٹھ کر دو چار قدم چل لیتے پھر آتے تاکہ وہ خیار مجلس کیا ہو جائے بھئی ختم ہو جائے کہیں اپنے عجاب سے رجوع نہ کر لے بھئی بے ختم نہ کر لے تو بے لازم ہو گئی یہاں ایک بڑی قیمتی حوالہ اور عبارت لکھ لیجئے مولانا آپ کے کام آئے گا بڑا قیمتی البعہ السحیح یقع الملکہ البعہ السحیح یقع الملکہ بمجرد العقد بمجرد العقد البعہ السحیح یقع الملکہ بمجرد العقد اذا کانا خالیا اذا کانا خالیا عن شرط الخیار وَالفَاسِدُ لَا يُوقِعُ الملکہ وَالفَاسِدُ لَا يُوقِعُ الملکہ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَبْزُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ الْقَبْزُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَالْبَاطِلُ لَا يُوقِعُهُ وَالْبَاطِلُ لَا يُوقِعُهُ وَإِنْ قَبَضَ بِالْإِذْنِ وَالْمَوْقُوفُ لَا يُوقِعُهُ وَالْمَوْقُوفُ لَا يُوقِعُهُ وَالْمَوْقُبْتَلُ وَالْمَوْقُبَضَ وَالْمَوْقُبْتَلُ وَالْمَوْقُبْتَلُ الَّا بِإِجَازَتِ مَالِكِهِ اللہ بھی اجازتی مالکی ہی جوہرہ جلد ایک صفہ دو سو چوالیس جوہرہ جلد ایک صفہ دو سو چوالیس حوالہ بھی لکھ دیجئے دیکھئے بھئی اب عبارت کا ترجمہ بھی بھئی ہے جو حوالہ لکھوایا سن لیجئے البعصحیح یوقع الملک بمجرد العقدی بعصحیح واقع کر دیتی ہے ملکیت کو بمجرد العقدی صرف عقد سے ہی صرف عقد ہوتے ہی مالک بن گیا بھئی مشتری مبیعے کا بھئی ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول کیا فوراں مشتری اس مبیعے کا کیا بن گیا مالک بن گیا جبکہ وہ بے خالی ہو کس سے خیار شرط سے بھئی کوئی تین دن کا کوئی اختیار نہ رکھے کہ میں ایک دو دن سوچوں گا بھئی والفاسدو ایل بیع الف اور بیع فاسد جو ہے لا یوقع الملکا وہ ملکیت کو واقع ہے اس سے مالک نہیں بنتا آدمی بھئی میں نے کس میں آپ کو لکھوائی تھی یا نہیں بھئی بیع سحی بیع باطل بیع فاسد اور بیع محقوب ان سب کا خوکم بیان ہو رہا ہے اور بیع فاسد ملکیت واقع نہیں کرتی یعنی اس سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی جگتک اس کے ساتھ قبضہ نہ ملے بیع فاسد ہوئی ہے تو اس میں جب وہ قبضہ جب تک نہیں کرتا مبیع کا مالک نہیں بنتا اور قبضہ بھی کیا ہو بی اذن البائع کس کی اجازت سے ہو بائع کی اجازت سے بائع کی اجازت سے قبضہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا لیکن اس کو فسخ کرنا ضروری ہے ورنہ گناہگار ہوگا ہاں مالک بن گیا بے ہوگا وَالْبَاطِلُ لَا يُقِعُهُ اور بیع باطل جو ہے وہ ملکیت کو واقع نہیں کرتی ملک کا فائدہ نہیں دیتی وَإِنْ قَبَضَ بِالْإِذْنِ اگرچہ وہ کیا کر دے قبضہ کر لے مالک کی اجازت سے خینزیر کسی مسلمان نے بیچا یا شراب بیچی یا خریدی بھئی اب قبضہ بھی کر لے پھر بھی مالک نہیں اس لئے کہ خینزیر اور خمر میں مومن کے لئے نہ تملک صحیح ہے نہ تملک صحیح ہے نہ خود ان کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی اور کون کا مالک بنا سکتا ہے تو اجازت سے بھی کر لے قبضہ نہیں بھئی مالک بن ہی نہیں سکتا اور بے موقوف ملکیت کو واقع نہیں کرتی یعنی ملکیت اسے حاصل نہیں ہوگی وَإِنْ قَبَضَ اگرچہ اس پر کیا کر لے قبضہ کر لے اللہ بھی اجازت مالکی ہی مگر یہ کہ اس کے مالکی مالک اجازت دے گا پھر مالک بنے گا ورنہ قبضہ بھی کر لے تو مالک نہیں بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَإِذَا وُجِدَا لَزِمَ الْبَعُ اور جب دونوں پائے جائیں یعنی اجاب بھی اور قبول بھی لَزِمَ الْبَعُ تو بے کیا ہو جائے گی لازم ہو جائے گی اے لا يثبت خیار المجلس خلافاً لشافعی رحمہ اللہ یعنی خیار مجلس ثابت نہیں ہوگا بخلاف امام شافع رحمہ اللہ کے ان کے نزدیک خیار مجلس رہتا ہے احناف کے نزدیک نہیں بھئی ان کے اپنے دلائل ہیں ہمارے اپنے دلائل ہیں بھئی وَلَمَّا ذَكَرَ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ یہ جو شرح ہے یہ آگے آنے والے مطن کے لئے تمہید ہے بھئی علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں وَلَمَّا ذَكَرَ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ کہ جب علامہ تاج الشریعہ یعنی ماطن نے ذکر کر دیا ایجاب اور قبول کو اراد اَنْ يَذْكُرَ السَّمَنَ وَالْمَبِيعَ تو ارادہ کیا انہوں نے کہ سمن اور مبیعہ کو بھی ذکر کر رہے ہیں آپ کس کو بیان کرنے لگے ہیں پہلے عجاب اور قبول کو بیان کیا اپنے مطن میں انہوں نے اب وہ سمن اور مبیعہ کو ذکر کر رہے ہیں اَنْ يَذْكُرَ اَحْكَامَ السَّمَنِ وَالْمَبِيعَ اَحْكَام مُضَاف مَحْزُو فَائِحَا پر مبیعہ اور سمن کے احکام بیان کرنے لگے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی یہ تمہید ہے آگے آنے والے مطن کے لئے وَإِنَّمَا قَدَّمَ آگے مطن میں اب دو چیزیں آنے والی ہیں بھئی ایک سمن اس کے احکام بھی بیان کریں گے اور ایک مبیعہ اس کے بھی احکام بیان کریں گے لیکن علامہ تاج الشریعہ جو ہیں وہ پہلے سمن کے احکام ذکر کریں گے اور بعد میں کس کو مبیعہ کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سمن کے احکام سمن کے ذکر کو کیوں مقدم کیا مبیعہ کو کیوں ماخر کیا اب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ ذِكْرَ سَمَنِ اور مقدم کیا ہے سمن کے ذکر کو لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى حُصُولِ الْمَبِعِ اس لئے کہ سمن جو ہے وہ وسیلہ ہے مبیعہ کے حاصل ہونے کا وَهُوَ الْمَقْصُودُ اور وہی کیا ہوتا ہے مقصود بھئی بھئی کے اندر مقصود کیا ہوا کرتا ہے مبیعہ مقصود ہوا کرتا ہے مبیعہ مقصود ہوا کرتا ہے آپ دکان پہ گئے چینی لینے آپ پیسے دیتے ہیں اور چینی لیتے ہیں تو مقصود کیا تھا آپ کے لئے چینی لینے اچھا وَالْوَسَائِلُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَقَاصِدِ تو مبیعہ وہی مقصود ہے اور وسائل مقدم ہوتے ہیں مقاصد پر یاد رکھو ایک ہے وسیلہ ایک ہے مقصود بھئی وسیلہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے ذریعہ اصل وہ مقصود ہے اور دوسری چیز کے ذریعے اس تک پہنچا جاتا ہے تو مبیعہ مقصود ہے اور سمن کے ذریعے اس کو حاصل کیا جاتا ہے اس تک پہنچا جاتا ہے اور وسائل تو یہ چاہیے مقصود پہلے ذکر کریں اور وسیلے کو لیکن بھئی وسائل مقدم ہوا کرتے ہیں مقصود پر اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے تو پہنچنا ہے بھئی جیسے بھئی کوئن کے اندر پانی ہے اس کو نکالنے کے لئے رسی اور ڈول چاہیے تو رسی اور ڈول ذریعہ ہے اور وہ پانی جو کوئن کے اندر ہے وہ مقصود ہے تو پہلے رسی اور ڈول ہوں گے تو اس کے بعد ہی کیا حاصل ہوگا پانی حاصل ہوگا تو وسائل کیا ہوا کرتے ہیں مقدم ہوتے ہیں اس لئے کہا وَلْوَسَائِلُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَقَاصِدِ اور وسائل جو ہیں وہ مقدم ہوا کرتے ہیں مقاصد پر فَقَالَبَتْمَاتٍ فَرْمَاتِنِ فَرْمَاتے ہیں وَصَحَّ الْبَعُ فِي الْعِوَزِ الْمُشَارِ الْيْهِ بِلَا عِلْمٍ بِقَدْرِهِ وَوَصْفِهِ لَا فِي غَيْرِ الْمُشَارِ الْيْهِ کیا بتلایا انہوں نے کیا بیان کرنے لگے آگے مطن میں سامن اور مبیعہ اور مقدم کس کو کریں گے سامن کو لیکن یہ جو پہلا ذابطہ ذکر کر رہے ہیں یہ مطلق ہے یہ مبیعہ کو بھی شامل ہے اور سامن کو بھی تو پہلا ایسا ذابطہ ذکر کیا جو مشترق ہے سامن کے لئے بھی وہی ہے اور مبیعہ کے لئے بھی ہاں اس کے بعد جب آگے الگ الگ ذکر کریں گے تو پھر وہ سامن کی بات پہلے کریں گے پہلے مشترقہ ذابطہ ذکر کر دیا دیکھو ایک چیز جو مشاہد ہو سامنے موجود ہو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کے اندر وصف اور قدر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ورنہ وصف اور قدر کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے بھئی اے آپ کسی سے گندم خرید رہے ہیں اگر گندم سامنے نہیں ہیں تو پھر تو پتہ کرنا ضروری ہے اس کا بتلانا ضروری ہے کتنی گندم ہوگی مقدار کا بتلانا اور کس قسم کی ہے اعلیٰ ہے ادنا ہے یا متوسط ہے ورنہ تو کیا لازم آئے گا بھئی جھگڑا لازم آئے گا وہ ادنا چیز دے گا آپ کیا چاہیں گے اعلیٰ اور مقدار بھی تیہ ہونا ضروری تو مقدار بھی تیہ ہو اور مقدار بھی بیان ہو اور اس کا وصف بھی بیان ہو وصف بھی بیان لیکن اگر وہ چیز خود سامنے موجود ہے مشاہد ہے مشارن الہ ہے اشارہ ہو رہا ہے یہ پڑی ہے گندم بھئی یہ گندم میں نے آپ کو بیچی اب اس کے اندر یاد رکھو نہ مقدار ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا وصف کی کس قسم کی اعلیٰ ادنا یا متوسط ہے یا یہ کتنے قفیز ہے سو قفیز ہے ایک سو دس ہے ایک سو پندر ہے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کیونکہ آپ جھگڑے کا کوئی امکان نہیں گندم یہ پڑی ہے یہ سامنے گندم ہے یہ آپ کو میں سو درہم کی دیتا ہوں آپ کوئی جھگڑے کا امکان ہے کوئی جھگڑے کا امکان لہذا وہ چیز جو مشاہد ہو مشارن الہ ہے اور سامنے موجود ہو اس کے اندر نہ اس کے وصف کو ذکر کرنے کی ضرورت اسی طرح سمن میں ہے سمن بھی اگر مشاہد ہو مثل آپ کیا خرید رہے تھے گندم خرید رہے ہیں اور اس کے عوض کیا دینا چاہتے ہیں روپے مثل دینا چاہتے ہیں تو روپے یاد رکھو روپے تو پاکستانی کرنسی کا بھی نام ہے روپے تو ہندوستانی کرنسی کا بھی نام ہے روپے تو نیپال کی کرنسی کا بھی نام ہے ہاں قدر الگ الگ ہے ہمارا ڈیڑھ روپیہ ہو تقریباً تو ہندوستان کا ایک روپیہ بنتا ہے ہندوستان کے جب تبادلہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ سو دیتے ہیں تو ہمیں کتنا دینا پڑتا ہے ڈیڑھ سو یہ برابر ہیں اب فات کرو نیپال کا اس سے بھی کم ہے وہ ہمارے پچاس پیسے کے برابر ہے ہمارا ایک روپیہ دیں تو نیپال کے کتنے ملتے ہیں ہمیں دو روپیہ ملتے ہیں تو قدر تینوں کی الگ الگ ہے قدر تینوں کی مقرد وہ جی تو نیپال کا روپیہ ہمارے ایک روپیہ میں کتنے آئیں گے بھئی دو اور ہمارے تین روپیہ ہوں تو ہندوستان کے کتنے آئیں گے دو روپیہ دیڑھ میں تو ایک مل رہا ہے بھئی تو تین میں کتنے ملیں گے دو ملیں گے تو دیکھو ان میں سے ہر ایک کی مالیت الگ الگ ہے مالیت کیا ہے الگ الگ ہے تو اب جب کسی کے ساتھ بیہ کریں تو اس میں مقدار بتانا بھی ضروری ہوتا ہے اور سمن کا اور وصف بتلانا بھی ضروری ہوتا ہے مثلا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو یہ بتانا بھی ضروری کہ بیس روپیہ میں خرید رہا ہوں یا پچیس میں خرید رہا ہوں یا پچاس دوں گا یا پچیس جتنے ہیں وہ بھی ذکر ہونا ضروری ہے اور اس کا وصف ذکر ہونا بھی ضروری ہے پاکستانی روپیہ دوں گا کہ ہندوستانی دوں گا کہ نپالی دوں گا صرف روپیہ کہہ دینا کافی نہیں بھئی ہاں جہاں رائج مثلا یہاں پر تو چلتا ہی پاکستانی روپیہ ہے مثلا کوئی شہر ایسا ہے جہاں تینوں قسم کے روپیہ چلتے ہیں تو اب وہاں پر کیا کرنا ضروری ہے بتانا ضروری اس کی صفت بتلانا یا جیسے درہم ہوا کرتے تھے درہم مختلف چلتے تھے تو یہ بتلانا ضروری ہے کون سی قسم والا درہم ہے ورنہ بات کی مالیت کم ہوتی تھی بات کی مالیت تو پھر تو جھگڑا ہوگا بھئی مشتری چاہے گا میں وہ کم مالیت والے دے دوں اور بھائے کیا چاہے گا زیادہ مالیت والے مجھے ملیں تو لہٰذا بے کے اندر چاہے مبیعہ ہو چاہے سامن ہو دونوں کے اندر مقدار کا ذکر کرنا بھی ضروری اور ان کے وصف کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے لیکن اگر مشاروں نہیں لے ہو تو پھر ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نوٹ آپ نے نکال کر سامنے رکھ دیئے بھائی یہ گندم میں آپ سے خریدتا ہوں ان نوٹوں کے بدلے کتنے نوٹ ہیں کوئی ضرورت نہیں بتانے کیا بعد میں جھگڑے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے کون سے نوٹ ہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی جھگڑے کا امکان آ کوئی جھگڑے کی صورت تو کہتے ہیں وَسَحَّ الْبَعُ فِي الْعِوَزِ الْمُشَارِ الْيْهِ بِلَا عِلْمٍ بِقَدْرِهِ وَوَصْفِهِ اور صحیح ہے بے بے ایسے عِوَز کے اندر دیکھا عِوَز کا لفظ لائے یہ مبیع کو بھی شامل ہے اور سمن کو بھی کیونکہ دون ایک دوسرے کا عِوَز ہوتے ہیں اور صحیح ہے بے ایسے عِوَز کے اندر الْمُشَارِ الْيْهِ جو مُشَارُنْ الْيْهِ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو بِلَا عِلْمٍ بِقَدْرِهِ وَوَصْفِهِ بغیر جانے اس کی مقدار کو اور اس کے وصف کو لَا فِي غَيْرِ الْمُشَارِ الْيْهِ نہ کہ غیرِ مُشَارُنْ الْيْهِ جس میں وصف اور قدر دونوں کا بتلانا ضروری ہے لیکن اس میں یاد رکھنا انہوں نے کہا مُشَارُنْ الْيْهِ جو ہے اس کے اندر نہ مقدار بتلانا ضروری نہ وصف لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں ریبہ نہ لازم آتا ہو اگر ریبہ لازم آتا ہو تو پھر مقدار وغیرہ کا ذکر کرنا اور برابر ہی کا ہونا ضروری ہے آپ نے کہا ایک کی گندم ادھر پڑی ہے آپ کی گندم ادھر پڑی ہے آپ کہتے ہیں یہ اب میں نے گندم اس گندم کے بدلے بیچی دوسرا کیا کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا میں نے اس کو خرید لیا تو یہ بیت صحیح نہیں ہے مالانا گندم کتنی ہے پتہ ہے کچھ نہیں لازمی بات ہے یہ تو جنس کے بدلے جنس آ رہی ہے وہ ہی والی اور اس صورت میں کیا ضروری ہے مُسَابَات ضروری ہے برابری ضروری ہے آپ پتہ نہیں وہ گندم کتنی ہے یہ گندم کتنی ہے تو مُسَابَات تو مُسَابَات نہیں ہوگی بھئی تو کہ لَا فِي غَيْرِ الْمُشَارِ لَيْهِ نَا کہ غیرِ مُشَارُنِ لَيْهِ مِنْ کہ اس کے اندر قدر اور وصف دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے فَإِنَّهُ حِينَيْزِن خُدْ بَتْلَارَنگ اس لئے کہ اس وقت لَا بُدَّ مِنْ اَنْ يَدْكُرَا قَدْ اَنْ يَدْكُرَا قَدْرَهُ وَوَسْفَهُ اس لئے کہ اس صورت میں ضروری ہے اَنْ يَدْكُرَا اَنْ يُزْكَرَا قَدْرُهُ وَوَسْفُهُ کے ذکر کیا جائے اس کے مقدار کو اور اس کے وصف کو سمجھ میں آیا قَدْرُهُ کے نیچے انہوں نے اَسْسَمَن لِکھا نہیں بھئی سمن نہیں ہے العیوز کو ضمیر راجے ہے وہ جو عیوز ہے چاہے وہ مبیعہ ہے چاہے وہ سمن ہے دونوں میں بھئی قدر کا ذکر کرنا بھی ضروری اور وصف کا ذکر کرنا بھی ضروری وہ سمن بھی ہو سکتا ہے مبیعہ بھی ہو سکتا ہے وَبِسَمَنِ حَالٍ وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِيمًا اور یہ بھی متعلق ہے وہ صحہ کے ساتھ وَصَحَّ الْبَعُو پر وَاجَتَا مَتَنْ مِن بِسَمَنِ حَالٍ وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِيمًا سمن حالی یعنی جو فوری پیسے دیں نقد 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 کے ساتھ بھی بیت صحیح ہے وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِيمًا اور ایسی مدت تک علمہ جو کیا ہے معلوم ہے یہ پھر بھی بیت صحیح تو بین نقد بھی صحیح ادھار بھی صحیح ہے بشرتے کے مدت معلوم ہو مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے ملانا اگر مدت ذکر نہیں کریں گے پھر تو جھگڑا لازم آئے گا کیونکہ بھائے کیا چاہے گا مجھے دو چار دن میں پیسے مل جائیں اور مشتری کیا چاہے گا کہ میں سال میں بھی پیسے ادا نہ کروں سمجھ میں ہے وہ لمبی سے لمبی مدت تو پھر جھگڑا اس لئے آجل گئے ہاں یہ اس وقت ہے جبکہ ہاں یاد رکھو یہ سمن کے اندر ہے مبیع کے اندر نہیں سمن کے اندر مدت مقرر کرد کے دینا ٹھیک ہے لیکن مبیع میں اس طرح کرنا عام بیع کے اندر صحیح نہیں بیع سلم میں آئے گا عام بیع کے اندر صحیح نہیں اس لئے کہ آعیان کے اندر مدت تاجیل مدت کرنا مقرر کرنا درست نہیں ہے مثلاً آپ نے بھئے کسی سے کوئی گاڑی خریدی اور وہ گاڑی کیا ہے مبیع اور وہ آپ کو کہتا ہے بھئے یہ گاڑی آپ کو ایک مہینے بعد ملے گی نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے یہ اسی کو حوالے کر جو کہتے ہیں سید سمن حالی یعنی نقد کے ساتھ بھی وَإِلَا عَجَلِنُ عَلِمَارَ ایسی مدت جو معلوم ہو وَبِسْتَمَنِ الْمُطَلَقِ اور سمن مطلق کے ساتھ بھی بیس ہی ہے یاد رکھو یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے قدر اور ایک ہے وصف آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ سے روپوں میں خریدی مقدار ذکر کی نہیں یہ تو یہ مطلق آنی القدر ہے مطلق آنی القدر اور ایک ہے کہ صفت بھی صفت ہی ذکر نہ کریں ایسے شہر میں ہیں جہاں پر بہت سی کرنسیاں کئی تینوں قسم کے روپے چلتے ہیں آپ نے کہا یہ چیز آپ سے میں نے بیس روپے میں خریدی تو روپے تو ذکر کر دیئے لیکن صفت ذکر کی کہ ہندوستانیہ یا پاکستانیہ یا نپالی ہے یہ ذکر تو یہ مطلق آنی الوصف ہے تو ایک ہے قدر مقدار یعنی سمن کے مقدار نہ ذکر کی جائے اور دوسری چیز کیا ہے وصف کہ وصف نہ ذکر کیا جائے تو یہ سمن مطلق سے مراد وہ سمن ہیں جو مطلق ہوں وصف سے مقدار تو ذکر ہے لیکن اس کی صفت ذکر نہیں ہے خود دیکھئے علامہ صدر شریعہ بتا رہے ہیں کہ مطلق سے مطلق آنی قدر نہیں مراد بلکہ مطلق آنی وصف مراد ہے اور سمن مطلق سے سادی بیس ہی ہے ائن لم یذکر صفتہ اگر یعنی اگر ذکر نہ کیا اس کی صفت کو بی انقی لبیعت بی عشرت دراہیما یوں کہا کہ کتنے میں بیشتا ہوں دس دراہیم میں بیشتا ہوں یا دس روپے میں بیشتا ہوں دراہیم تو ذکر کر دیئے لیکن کون سے دراہیم ہیں کس قسم کے دراہیم ہیں یہ ذکر نہیں کیا یا کون سے روپے یہ ذکر نہیں کیا تو مطلق میں مطلق کا لفظ آیا تھا اور اس مطلق میں دو احتمال تھے کہ ہو سکتا اس سے کیا مراد ہو مطلق انیل قدر مراد ہو اور کونسا مراد ہے مطلق انیل وصف مراد ہے یہاں پر یاد رکھو یعنی مقدار تو بیان کر دی صفت بیان نہیں فَإِنِسْتَوَتْ مَالِيَتُ اُنَّوْ قُودِ اس صورت میں یاد رکھو مالیت ایک ہے مالیت ایک ہے ریواج اگر اس نے مطلق سمن ذکر کیے وصف نہیں کہ پاکستانی دوں گا ہندوستانی یا نپالی تو یا تو تینوں کی مالیت ایک جیسی ہوگی یا تینوں کی مالیت ایک جیسی اسی طرح ریواج ان تینوں کا ریواج برابر ہوگا یا ایک زیادہ چلتا ہوگا ایک بھئی بعض وقات ایک شہر کے اندر مثلا تینوں کرنسیاں چل رہی ہیں لیکن ایک اکثر جو ہے ایک استعمال اور یہ پاکستانی روپیہ پاکستان کی سرحد پر شہر ہے وہاں لبتہ ہندوستانی روپیہ بھی چل جاتا ہے نپالی بھی تو ریواج میں بھی برابری بھی ممکن ہو سکتا ہے تینوں برابر چلتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے ایک زیادہ چلتا ہو باقی کم اور اسی طرح مالیت کے اندر بھی دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے تینوں کی مالیت ایک جیسی ہو ہندوستانی میں نے تو بتایا کہ ہندوستانی روپیہ ڈیڑھ روپیہ کے برابر ہے لیکن ہو سکتا ہے کیا ہو ایک وقت ایسا ہے کہ تینوں کی مالیت بلکل برابر آجائے بھئی ایک سو پاکستانی دیں سو ہندوستانی ملتے ہیں سو ہی نیپالی ملتے ہیں اس کے بدلے میں تو مالیت کے اندر بھی اختلاف ممکن ہے کمی بیشی برابری بھی ممکن ہے رواج کے اندر بھی برابری بھی ممکن اور ایک زیادہ رائج ہونا بھی ممکن ہے تو اس میں مختلف صورتیں بن جائیں گی اگر مالیت مختلف ہے سمن کون سے ذکر ہوئے بے کے اندر مطلق سمن معلوم ہوتا ہے آپ تھک گئے آپ لوگ سیلیو وَحَالَهُوَ الْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِسَتِ الْقَلَامِ